پریز دلوڑ جائے مرسکی آپ سب بھی کو میرے چینل پر سواگت ہے تو آج ہم سکنے والے ہیں بریج میزک کا ایک نیا اور بہت سندھ گیت پاپا کا گتار لیسن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفیکشن بیل کو دبانا نہ بھولی تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس گیت کو بچانے کے لیے آپ کو کیفو فرس فرس پر لگانا پڑے گا اور جو کوٹس یوں سنگی وہ ہے سی میجر ای مائنر ای مائنر ڈی مائنر ایف میجر اور جی میجر تو یہ ہی کوٹس یوں سنگی اس گانے کے لیے تو اس گانے کا انٹرو ہے تو یہ پورا گانا صرف فنگر پکنگ میں جاتا ہے آپ اسے سٹرومن کے ساتھ بھی بجا سکتے ہیں لیکن میں ابھی فنگر پکنگ کے ساتھ سکھانے والا ہوں تو انٹرو ہے کچھ اسٹر ہے سٹر Möglichkeit کو پہستے ہیں تو اسے بجانے کے لیے آپ کو فرس سی میجر سی میجر پڑکے چین سٹرہ چین چین اور سیکھ دا سکریک عصف اڈاätzlich 5 3 4 2 اس کے بعد جی میجر پوزیشن میں آکر سکس ٹرین ایسے اس کے بعد ای مائنر سیوہن میں اسے دھیرے سے بجاتا ہوں اس پارٹ میں پیانو ریپس چلتا ہے اور یہ فنگر پکنگ بچتا لیتا ہے اور اس کے بعد ای مائنر پہلے سی میجر جی میجر اور ای مائنر سیوہن اس کے بعد ای مائنر اب یہ ایف میجر پہ پکر سکتے ہیں اور نہیں تو یہ ایف میجر بجا کے آپ کا جو تھمپ ٹرینگر ہے اس کے ساتھ ای سٹرینگ کا فرسٹ فیل اسے کور کر لیتا ہے ایسے ای مائنر 5 3 4 2 اس کے بعد ایف میجر 6 3 4 اس کے بعد سی میجر 5 3 4 ایسے ایسے ای مائنر پہلے سے بجاتا ہوں سی میجر ای مائنر ایف میجر تو یہ فنگر پکنگ جو ہے وہ یہ دو بار بجے گا اس کے بعد سٹینزا سٹارٹ ہوتا ہے فرست برس تو فرس برس کے لئے جو انٹر کے لئے جو پہنر سکھا ہم نے وہی پہنر یوزہ گیا جو ورس کل برس کے لئے تو جہے چھوڑ میں چل پڑا بھوندھنے گھر جگا اس کے بعد کھوڑ میں میں کھو گیا تو سیم بہنشنیزہ گیا کھوڑ میں میں کھو گیا اس کے بعد خود کو پہنچان نہ سکا مopaGas C Major G Major E Minus 7 اس کے بعد at A Minor F Major C Major تو یہ ایڈوازیشن دو پار ریپیٹ ہوگا جو دو پارٹ ہے اس کے لئے تو اس کے بعد جو ہے پری کارس پارٹ وہ پارٹ ہے پچھ اس طرح رحمت کی دریاں میں دبایا مجھے اس کے بعد جو ہے اس سے ذریعہ بنا کر چلائے مجھے اس سے ذریعہ بنا کر چلائے مجھے اس کے بعد پھر سے رحمت کی دریاں میں دبایا مجھے اس سے ذریعہ بنا کر چلائے مجھے یہ پارٹ کا ریپیٹ ہے F میجر G میجر C میجر F میجر G میجر E مائنر E مائنر پہلے صرف F میجر G میجر C میجر سکنڈ پارٹ کے لئے F میجر G میجر E مائنر E مائنر تو فنگر پکنگ آپ آپ نے پیٹرن بھی اس کے سکتے ہیں لیکن میں پھر سے دکھاتا ہوں تھا پیٹرن F میجر کے لئے 6 6th string 3rd string 4th string 2nd string 2nd string 2nd string کے بعد 3rd اور 4th 3rd اس کے بعد ہم آئیں گے قورس پر پاپا پاپا بیٹا میں تیرا اس کے بعد سے پاپا اس پارٹ کے لئے ٹرانزشن ہے ای مائنر ای مائنر ایس میجر جی تو جو پورس اس ہوں گے ہم نے پہنے جو پیٹر سکھا تھا وہ ہی سیم سکترین پیٹر نہیں اس ہوگا جیسے ای مائنر کے لئے 5th string 3rd string 4th string 2nd string اور 3rd اور 4th ای مائنر کے لئے صرف یہ 2ths سکترین 6th string ہوجا اس کے بعد پرسے پیٹر ایک ہی ہے F Major G Major مگواری سے پیسے گا کسی نتا ہوں مگواری سے پیسے گا کسی نتا ہوں تو یہ پارٹ کے لیے ہمیں D minor اس کو کرنا پڑے گا D minor G Major C Major تو D minor کے لیے جو پیٹرن ہوگا فنگر پیٹرن تو وہ ہے پچیسر ہے 4 2 3 اس کے بعد 1 2 3 اس کے بعد G Major جی کے لئے سکس ٹو ٹری اس کے بعد سی میجور فائیو فائیو ٹری فور ٹو ٹری دیم آیا جس طرح میں پھر سے گا کے سنا تھا تیری آنکھو کے پتلی ہوں پاپا میں آنکھو کے پتلی ہوں پاپا تی آنکھو کے پتلی ہوں پاپا میں آنکھو کے پتلی ہوں پاپا اور اس کے بعد آتا ہے بریج پار تو بریج پار کے لئے جو ترانشنیس ہوگا وہ ہے مجھ سمپل سی میجور سی ایف میجور سی جی میجور سی ایف میجور سی جی میجور یہی ریپیٹ ہوتا رہے گا تو میں کاکی سنا تھا ہوں پرایا نہ ہوں میں تھکرایا نہ توں نے اس کے بعد پھر سے شرم اندگی سے سی جی میجور ہوں میں کرنا ہے دونے وہ سی ریپیٹ ہوتا رہے گا سی ایف سی ایف سی ایف سیم فنگر پیکنگ پیٹرن 5 3 4 2 3 4 وہ سیری ریپیٹ ہوتا رائے گا میں کھا کے سناتا ہوں سیم فنگی سے نکالا ہے تم نے اس کے بعد پاپا پیٹ سے ریپیٹ ہوگا سیم ترادیشن آپ سٹرومی بھی کر سکتے ہیں پاپا بیٹا میں تیرا پاپا پاپا بیٹا میں تیرا پاپا کی بات پیسے تے آنکھوں کے پتلی ہوں پاپا میں آنکھوں کے پتلی ہوں پاپا آنکھوں کے پتلی ہوں پاپا